کوئی بندہ جو جوانوں کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ بیٹھانا رہے سر بکفر فروش تیری فورس میری فورس جد تک سورج چاند رہے گا شہید ملت علامہ احسان الہی زہیر شہید تیرا قافلہ علامہ تیرے خون سے قائد اہلِ حدیث علامہ موطسم الہی زہیر صلیم قائدین اہل حدیث یوت فورس پاکستان تیر امیر میر امیر قائد اہل حدیث پروفیسر ساجد میر جنت المقی کا مہمان علامہ احسان الہم علامہ موطسم الہی زہیر صاحب اب آپ کے سامنے نہار خیال کے لیے آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں چیئرمن سیاسی امور مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان سر برس مرکزی جمعیت اہلِ حدیث لاہور صاحب زانہ سالان فکر زہیر حضرت علامہ موطسم الہی زہیر مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان اہلِ حدیث پاکستان یوٹ سفورس کے دل احتمام آج کے اس یوٹ کنونشن میں اور آپ کے اس پر میں آپ لوگوں کو زیادہ ایک ابتلاع اور آزمائش میں نہیں ڈالوں گا چند باتیں نوجوانہ نے یوٹ فورس سے کرنی ہے پہلی بار اہلِ حدیث یوٹ فورس کے نوجوانوں فیض باباد کے گردوں نواز سے آنے والے محترم بھائیوں بزرگوں پہلی بار جس کو آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بابانوے توحل جنگیں کی چون یہاں پر اس بات کا این مرتبہ پھر اینان کر دینا چاہتا ہوں کہ یوٹ فورس کے نوجوانوں تمہیں تمہارا اہلِ حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کا وہ واحد گروہ ہو جس نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے باسی ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے جس طرح ہمارا سر وحدہو لا شریف کیاستانے کے علاوہ جھپ نہیں سکتا اسی طرح تم نے اس بات کا اعلان کر دیا اہلِ حدیث کے نوجوان کا دل کالی کمری والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں دمانا ہے اہلِ حدیث یوت فورس کے نوجوانوں آج اس یوت کنونشن سے ایک سبق کو پڑھ کے جانا ہے ایک بات کو سمجھ کے جانا ہے ہمارے نظریے کو ہماری سوچ کو ہماری فکر کو ہمارے دستور کو اپنے قلوبہ ازہان میں اٹھا کے جانا ہے پھر اس کی معاشرے میں اشاعت کو کرنا ہے پہلی بات جس کا اللہ کے فضل و کرم سے جنگے کی چوٹ اعلان کرنا ہے کائنات بانوں کو اس بات کا بتا دینا ہے کائنات کے باسیو سن لو ہم اس جماعت کے کارکن ہیں جو کائنات کے باسیو کو اپنے پڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتی آج یہاں پر علامہ شہید کا بے کا تمہیں علامہ شہید کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آیا جزدانی شہید کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آیا کسی سردار کی سرداری کو منوانے کے لیے نہیں آیا کسی جاگیر دار کی جاگیر کا تستراتر نے نہیں آیا ہم کائنات کے باسیو کو بلاتے ہیں یا رف کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی فالے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں سارے تکبیر سناب و سننات سناب و سننات اللہ مات تیرا کافیلہ رکا نہیں اللہ مات تیرا کافیلہ رکا نہیں اللہ مات تیرا کافیلہ اللہ مات تیسہ ملائی صحیح بلاتے ہیں میلے نوجوانوں آج اللہ کے حضر و قرم سے اس بات کا درست لے کے جانا ہے کہ ہم کائنات کا وہ واحد گروہ ہیں جنہوں نے عملی طور پر ناروں کی بات نہیں کر رہا دعوے کی بات نہیں کر رہا اعلان کی بات نہیں کر رہا عمل کی بات کو کرنے لگا جنہوں نے عملی طور پر اس بات کا اعلان کر دیا پونی کائنات میں سب سے عالی سب سے بلند سب سے مغرب سب سے برگزیدہ مقام پر اگر کوئی خستی موجود ہے تو وہ تنہا آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی اگر سو مقدس ہے اور آپ کی بزرگی کا آپ کی بلندی کا تذکرہ کس طرح کیا جائے کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر القرآن شاید نے کیا ہو کہا تھا غالب صلاحِ حاجہ یزدہ ملاشتن کہ آقا میں آپ کی منقبت کو آپ کی رفت کو آپ کی بلندی کو آپ کی بڑائی کو کیوں کر بیان کروں کہ رشوالے کا حدیر شاہد علی ہے ورفعنا لکا ذکرک اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا سوریہ کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رکن کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو اور نوجوانوں پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کے بھی امام نوہ نجی اللہ کے بھی امام موسیٰ قلیم اللہ کے بھی امام عبراہیم حلیل اللہ کے بھی امام اسماعیل زبی اللہ کے بھی امام عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام کہ عالمِ ارواح کے اندر اللہ رب العزت میں ابھی چاند ستارے کو روشنی ادا نہیں کی تھی تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں تاجِ نبوت کو اتاہنے والا ہوں حلتِ نبوت کو اڑھانے والا ہوں منصبِ نبوت پر فائز کرنے والا ہوں مگر سن لو پھر جس کسی نے کالی گملی والے کیا جانے کے بعد اپنی بات کو کیا اس کا نام دفترِ نبوت سے کار کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا ساتھیوں یہ جو میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہمارے پانیوں کے ذہن میں یہ بات آسکتی ہے کون سے ایسا مسلمان ہے کون سے ایسا مسلک ہے کون سے ایسا بطبع فکر ہے یہ جو آپ پاہ دعوے کو کر رہے یہ کوئی ایک نیا دعوہ تو نہیں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو وہ اسی نعرے کو لگانے والا کہ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں آقا اے کائدات سے کوئی رفع ذات نہیں ہے بلند ذات نہیں ہے مگر بات کو آگے بڑھاتا ہوں اللہ کے فضل کرم سے اہلِ حدیثوں جب تم نے اس نعرہِ رستحیز کو لگا دیا کائنات کے پاس یوں سن لو پوری کائنات میں چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو جسمانی اعتبار سے ہو پوری کائنات آقا اے کائنات کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ نعرہ ہم نے بھی لگایا اہلِ حدیث کے اسٹیج سے بھی لگا تم نے دیوپندی کے اسٹیج سے بھی سنا برہمدی کے اسٹیج سے بھی سنا وہ بھی آقا کی محبت کا دھم بننے والے میں بھی آقا کی محبت کا دھم بننے والا وہ بھی آقا کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار بتانے والے میں بھی آقا کی محبت میں اپنے آپ کو ڈوبا ہوا بتانے والا انہوں جواندوں پھر مسئلہ کیا ہے فرق کیا ہے ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے فرق کیا ہے آؤ آج اس فرق کو یہاں سے سمجھ کے جانا ہے اللہ کے فضل کرم سے جس طرح اہلِ حدیث نے اس نعوہِ رستاہِ اس کو لگا دیا پوری کائنات مل کر بھی آقاِ کائنات کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور پھر میں نہیں آؤ درا لسانِ مبارک بات سے حدث بات کا تذکرہ سن لو آقاِ کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں باعتیِ مکہ میں بیٹھا ہوا آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوا وہ آپس میں گفتگو کر رہے میری جانی بشارہ کیا ایک فرشتے نے میری طرح بشارہ کرتے ہوئے کہا ہوا ہوا کیا یہ وہی ہے کہ جس کی بلندی کا تذکرہ ہم نے آسمانِ عالم پہ سنے ہیں دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا نام ہوا ہوا ہاں یہ وہی ہے کہ جس کے مقام کے جس کی بلندی کے جس کے مرتبے کا تذکرہ ہم آسمانِ عالم پہ سنے کرتے ہیں آقاِ کائنات حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاق فرما رہے دونا فرشتے نے کہا کیوں نہ آج اس کے وجود کو جانچا جائے اس کے وجود کو ٹڑھولا جائے آقاِ کائنات نے فرمایا ترادو کو قائم کیا گیا ایک پھلے میں مجھے گا لگیا دوسرے پھلے میں ایک انسان کو گھٹا لگیا عالم یہ ہے میرا پھلہ ہاری اور دوسرا پھلہ ہلکا ہو گیا فرشتے نے دوسرے فرشتے کو محادث کر کے کہا نہیں نہیں اسے ایک سینہ دولا جائے پھر مجھے دس سے دولا گیا بیس سے دولا گیا پچاس سے دولا گیا ایک سو سے دولا گیا ایک ہزار سے دولا گیا دس ہزار سے دولا گیا اور فیصلہ بات کے اس کنونسن میں آئے ہوئے لوگوں آقاِ کائنات نے فرمایا مجھے ایک لڑھ سے دولا گیا پھر وہ پھلے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا ایک پھلے میں مجھے تر ہاڑا لگیا عالم یہ ہے پوری انسانیت کا پھلہ ہلکا اور سامنہ کے لالدہ پھلہ بھاری ہو گیا سارا تکبیر عالمت مستوہ اور اس بات پر مہت کو لگا دیا گیا پوری کائنات بلبری آقاِ کائنات کے وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتی میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا کہ پھر فرق کیا ہے ہمارے یار دوست بھی تمام مقابلے فکر سے تعلق رکھنے والے بھی اس بات کا نعرہ ملانے والے میں نے کونسی چھمڑے کی بات کر دی ہے آپ ان کی محافے میں بھی جائیں گے وہ آپ کو آقا کی نات سنا رہے ہوں گے آپ کے تذکرے سنا رہے ہوں گے اپنے آپ کو آقا کی محبت کا دعوہ دار بتلا رہے ہوں گے آج اس بات کو سمینا ہے فرق یہ ہے اللہ کے فضل و قرم سے بڑی ذمہ باری سے دنگے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں پوری کائنات میں اگر کوئی ایک ایسا گروہ موجود ہے تو اللہ کے فضل و قرم سے اہلِ حدیث ہے جس نے اس نعرہِ مستحیز کو لگا دیا کائنات کے پاس یوں سن لو جس طرح زاد میرے آقا کی سب سے عالی پھر بار بھی میرے آقا کی سب سے عالی ہے نعرہِ تقبیر اللہ حقانی آدم مسئلہ کے حق کہلے حدیث جس طرح مسئلہ کے حق کہلے حدیث جس طرح پھر یہ نہیں پھر یہ نہیں کہ جناب ذات تو میرے آقا کی سب سے عالی ہے مگر جب بار کی باری آئے آقا کے فرمان کی باری آئے آقا کی حدیث کی باری آئے آقا کے فتوے کی باری آئے میں اپنے چہرے کو آقا اے کائنات کے چہرے سے ہٹا کے دوسری جانب پھیر ابھی مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا نعیم بٹ آقا کے چہرے کا تذکرہ کر رہے کہ ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے کہ اب ہمارے دل میں کوئی دوسرا جستہ ہی نہیں وہ چہرہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت پہ کہا تھا وَأَخْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ وَأَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَرِدٍ نِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرْعَمْ مِنْ قُلْ يَعْبٍ قَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتْشَاؤ اے میرے حبیب ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہِ رب العالمین میں کھڑے آپ اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا آپ کہتے چلے گئے رب بناتا چلا گیا اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پیر پیر تامل ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا باقع کی بات کی ہوتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے کسی دوسری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں یہ ہمارا اعلان ہے کائنات کے باسیوں سن لو مولوی بھی غلطی کھائے میں بھی غلطی کھاؤں تو بھی غلطی کھائے خدیب بھی غلطی کھائے پیر بھی غلطی کھائے صدیب بھی غلطی کھائے شہید بھی غلطی کھائے امام بھی غلطی کھائے مفتی بھی غلطی کھائے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے آسمان سے لدائی ما جنتکو ان الحوا انہو اعلیٰ وخیوں یوہا کائنات کے باسیوں سن لو نات کے وحی اپنی مزید سے بولتے ہی نہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضاِ قضاوندی سے بات کرتے ہیں یہ عجب تماشا ہے یہ عجیب ملاک ہے کہ جب آقا کی ذات کو بڑا کہہ دیا پھر جب آقا کی حدیث کی باری آئی آپ کی بات کی باری آئی یہ ہم نکہ ہے اہلِ حدیث جود سوچ کے رجوانوں جس کو آج اللہ کے فضل و قرم سے مختصص سے وقت میں تم کو سمجھا دینا ہے آقا کی ذات سب سے بڑی آقا کی بات سب سے بڑی پھر اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو امورِ معیشت ہو امورِ معاشرت ہو امورِ سیاست ہو امورِ برادری ہو امورِ ریاست ہو مسئلہ نماز کا ہو رونے کا ہو زکاة کا ہو حج کا ہو ہمسائیوں کے حقوق کا ہو والدین کے حقوق کا ہو میاں بیوی کے حقوق کا ہو کاروبار کا ہو معیشت کا ہو سیاست کا ہو پھر یہ نہیں کہ آقا کی بات بھی میری مرضی کے مطابق ہمیں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا وہ بیر اقمل ہمارا معیشت میں بھیектор مواشر میں بھی ایمان مساجد میں بھی ایمان براظری میں بھی ایمان رسم و رواج میں بھی ایمان نماز میں بھی ایمان رودے میں بھی ایمان کاروبار میں بھی ایمان سیاست میں بھی ایمان اور سیاست کی بات آئی ہے آج آپ کے سامنے ہیں ملک عجب درہ کی گہم گہمی کا شکار ہے سبتر برس سے زائد اصابیت چکا وطنِ عزیز کا بنے ہوئے اور یہ مطل ہم نے حاصل کیا نعرہ ربا پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ مگر آج حالات جو کہ تُو ہے فیصلہ بات کے رہنے والے اس بات سے اچھی طرح واقف ہے معاشرہ عجب درہ کی بہرہ روی کا شکار ہے جرائم ہمیں پڑھتے ہوئے لگراتے ہیں ہمیں ملک میں ترہ ترہ کے نظاموں کو عزبان لیا ہم نے اپنے ہوش میں بیپلس پارٹی کے دور کو بھی دیکھا مسلم لیگ نون کے دور کو بھی دیکھا عمران خان صاحب آپ کے دور کو بھی دیکھا مگر ماجرہ کیا ہے وہ ملک جس کو بناتے وقت اس نعرے کو لگایا گیا اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ کال اللہ اور کال الرسول اس کو ملک قائم اور دستور بنایا جائے گا مگر یہ بات صرف کتابوں ترک رہی ہم نے عملی طور پر اپنے موں کو آقا اے کائنات آپ کے فرامین سے دوسری جانب پھی دیا ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں دکیتی چوری قتل و مارک رہنی اور اللہ معاف کرے بے حیائی زناب جبر اس کے واقعات ہم آئے روز اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح بے سندڑی سے ہماری آپ کی ماں و بہن و بیٹیوں ان کی آبروں کو لٹا جاتا ہے پھر کس طرح بے رحمی سے ان کو قدل کیا جاتا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ساتھیوں میں آقا کے ان فرامین کا تذکرہ کر رہا جن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپلائے کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف زندگیوں میں بلکہ اپنی معاشرے میں اپنی سیاست میں ان کو اپلائے کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی قسم ہے اگر بطے عدید میں آقا کے فرامین کو اپلائے کر دیا جائے یہ جو آپ کو معاشرے میں بدنی نظر آتی ہے یہ جو آپ کو بے چینی نظر آتی ہے یہ جو آپ کو بے سکولی نظراتی ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ آقا کے فرامین جن کی ذات کو ہم نے سب سے بڑا کہا پھر آپ کی بات کو بھی سب سے بڑا مان نہ ہوگا آپ کے فرامین کو ملک کا آئین اور دستور بنایا جائے اس وقت طلق ملک کے حالات حلی بھی نہیں بدل سکتے یہ جو بے حیائی اور بے رہ روی اور یہ ترہ ترہ کے ہمارے سامنے اپنے اجنڈے کو لے کر پھرنے والے لوگ ہیں میں زیادہ تفصیل میں لکھاتا کہ وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے ہم نے ان سب کے سب ادوار میں دیکھا کہ جس قدر اسلامی شائع کا مزاق ان کی ادوار میں اڑایا گیا اس کی نظیر نہیں ملتی آپ کی اور میری ماں پہنو بیٹیوں کو ہم اقوام مقرب کے ہاتھ ان کو نیران کیا گیا آفیہ صدیقی سے کون ناقف ہے اس کو کس طرح انہی میں سے ایک کے دور میں اس کو ملت سے بیچا گیا نیران کیا گیا پھر ہان صاحب کا دور آیا اور اللہ کی قسم ہے اس سے برا دور ہم نے پوری تاریخ میں نہ پڑا ہے نہ سنا ہے جس قدر بے حیائی کو ہان صاحب کے دور میں فراغ ملا یہ روشن حیالی کے نام پر بے حیائی کو فراغ دینے والے اللہ کی قسم اس کا علاج واحد ایک ہے نوجوانوں اس بات کو اپنا منشور بنا لو مرکری جمیت اہل حدیث کا دستور جان لو ہمارا منشور کیا ہے ہمارا دستور کیا ہے ہم من سارے نظاموں کے حلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں اور آپ لوگ ہم سے اچھی طرح واقف ہیں ہم ان شہدہ کے بارس ہیں جناب نے ساری زندگی باطل نظاموں کے حلاف اعلان بغاوت کیا یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے لوگو سن لو اہل حدیث باغی ہیں اہل حدیث اور باغی تو ہم معنی لغات ہے تو مترادف الفاظ ہے اہل حدیث باغی یہ سوسل علم کا بھی باغی کیپٹل علم کا بھی باغی عیوب خان کا بھی باغی خودہ کا بھی باغی زیاؤل حق کا بھی باغی آج اللہ کے فضل کرم سے اہل حدیث جود فورس کی قیامت عامر صدیقی کے روپ میں سلمان آدم کے روپ میں آپ کے سامنے موجود ہے بابا شہید کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہوئے نوجوانوں ہم باغی اللہ کے فضل کرم سے نواز شریف کے بھی باغی روشن حیالی کے نام پر فروغ دینے والے عمران خان نیاضی کے بھی باغی ڈراما بار بزاری اور زبتاری کے بھی باغی وفا ہماری اگر کسی کے لیے ہوگی یا رب کے قرآن کے لیے ہوگی یا کالی کمری والے کے فرمان کے لیے ہوگی یہ اس طرح کی محفلوں میں آنا گرمہ گرمہتہ بات کو سننا ناروں کو لگانا وہوہ کو کہنا اور اٹھ کر چلے جانا اس کی ہمیں پھرکی ضرورت نہیں ہے اللہ کے فضل کرم سے مرکضی جمعیت اہل حدیث مکمل طور پر باطل لگاموں کا مقابلہ کرنے کے لیے ارتداد کے حلاف الحاد کے حلاف دفاع صحابہ کے لیے دفاع ختم نبوت کے لیے دفاع اسلامی شاعر کے لیے میدان عمل میں نکل چکی ہے اور بابا شہید کے الفاظ میں اہل حدیثوں اگر تمہیں احساس زوگ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کرنے کی جرد نہیں کر سکتی اور آج میں اہل حدیث یوٹ فوج کی قیادت کے سامنے جنگے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنا دیتا ہوں اللہ کے فضل کرم سے ہم بیتار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس وقت طلق چین سے نہیں بیٹھیں گے جب طلق ودعبیز میں کتاب و سنت کے جنڈے کو گاڑ نہیں دیا جاتا اور اللہ کے فضل کرم سے ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر اور ہوف موجود نہیں ہے اور علامہ شہید کے ہی الفاظ میں ہمیں ان ماں نے لوری دی ہے جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا بیٹا ملک کے استحقام کے لیے اسلامی شاعر کے لیے دفاع صحابہ کے لیے دفاع ختم نبوت کے لیے اپنی خردوں کو کٹوا دینا ہے بکر ان کو چھکانا نہیں ہے جفا کی تریک سے گردن مفاشیاروں کی کٹی ہے پرسن بیدان مگر چھکی تو نہیں اور یوٹ فورس کے لوجوانوں ہماری منزل فیصلہ پاک نہیں ہماری منزل سربودہ نہیں ہماری منزل لالا موسیٰ نہیں کاریاں نہیں چہنم نہیں اللہ کے فضل و قرم سے وہ دن دور نہیں پارلیمنٹ ہاؤنگ کے بھی پرچم لہرائے گا تو کتاب و سنت کا لہرائے گا کیا اس بات میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو دولہ ہاتھوں کو بھلنگ کر کے کہو دفاعِ صحابہ میں اہلِ حدیث جود فورس کی قیامت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو دفاعِ حرمتِ رسول کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو تمہیں ہم کال دے اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آن پڑے تمہیں ہم کال دے باہر آنے کے لیے تیار ہو اللہ کے فضل و قرم سے جوش میں ہے طبیعت قطیلہ جگل سامنے جو بھی آیا وہ بہ جائے گا یہ ندی ایک زمانے سے مشہور ہے اپنی موز اور تغیانیوں کے لیے اور یوز فورس کے نوجوانوں ایک احد آپ نے ہم سے کیا ایک احد ہم آپ سے کیا دیتے ہیں ہونے دل دے کے نکھا رہیں گے روحے پر کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے کسی کی بیٹی کا ہے کسی ہاندزادے کا ہے کسی جاگیردار کا ہے بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں ایک رب کا قرآن ہے دوسرا کالی کاملی والے کا فرمان ہے وہ آخر داونہ الحمدللہ رب اللہ احباب ابھی آزان ہوگی آزان کے متصل نماز عشاء ہوگی